اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس محلے کو بولتے ہیں محلہ جخیرہ اور یہ پیچھے آپ میرے بورد دیکھ رہے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہاں پر کیسے کیا مناظر ہیں اور بالخصوص وہ جگہ آپ کو انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں جس جگہ مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب تک کی پیدائش ہوئی اور اسی جگہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیدائش گاہ ہے تو آئیے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آلہ حضرت منزل یہ آپ کی پیدائش گاہ کے حوالے سے ایک بورڈ بہاں لگا ہوا ہے آئیے چلتے ہیں اندر کی جانب تو دیکھتے ہیں اندر یہ گیٹ ہے آپ دیکھ لیں یہ مبارک گیٹ ہے وہ آج تک وہی گیٹ لگا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے نگر نگم فریل شریف جخیرہ پارٹ نمبر پچپن اور مکان نمبر ہے تھیری فور زیرو تین سا چالیس آئیے چلتے ہیں اندر کی جانب سبگاہ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں اب پہلے بہت پرانی جگہ ہوگا کرتی تھی تو اب یہ اس کے اوپر لینٹر لگایا جا رہا ہے اور لینٹر کے ذریعے اس کو درست کیا جا رہا ہے چلتے ہیں آلہ حضرت کی بلادت کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دروازے اسی وقت کے ہیں دروازے اور اسی وقت کے بنائے ہوئے آئیے اندر سے انشاءاللہ آپ کو زیارت کرانے کی کوشش کرتا ہوں یہ مبارک آپ کی وہی جگہیں بیٹھک ہوگا کرتی تھی اس جگہ پر آپ کی یہ آپ کا گھر مبارک ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اندر سے میں جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس جگہ کی زیارت کرانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھ لیں اتنا نیچے مکان ہوا کرتے تھے لیکن ابھی کیا ہے درستگی کے لیے چھت اب آر سی سی کی چھت کرائی جا رہی ہے پہلے یہ ایک اچھا مکان ہوا کرتا تھا ایک تو یہ کمرہ ہے اور بالخصوص جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے چلتے ہیں اب اس کمرے کی جانب ناظرین جو آپ جس جگہ کو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے یہ وہی کمرہ ہے چھوٹا سا اور یہ وہی تختی ہے جہاں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی آرام کیا کرتے تھے آپ کی پیدائش کا ہے سکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی ایک جگہ ہے یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اس وقت کا اور دیکھیں آپ اندر سے اس پر بھی چھت ہو رہی ہے اب ابھی کام چل رہا ہے یہ جو آپ یہاں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیوار بس یہاں تک اتنی اونچہ ہوا کرتی تھی پہلے اور اب اس کو تھوڑا اور اونچہ کر دیا گیا ہے بتا رہے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی انہوں نے بتایا کہ اس کو ویسی کے ویسی تبرک کے طور پر رکھا گیا ہے دیواریں اس وقت کی ہیں جس وقت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی پیدائش اور آپ کے والد صاحب کی پیدائش بھی اسی جگہ ہوئی تھی اور یہ وہ تختی ہے چھوٹی سی تختی ٹیک کی اس وقت کی تو بتا رہے ہیں بھائی کہ اس چیز کو بھی ابھی اس طریقے سے کیمیکل لگا کر کے رکھا گیا ہے کہ یہ خراب نہ ہو لکڑی کی یہ بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو میں چھو کر کے دکھاتا ہوں یہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت گاہ ہے تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو زیارت کرائے اندر جو جانے کے بعد اس کے اندر ایک اور کمرہ ہے جہاں پر آلہ حضرت اور آپ کے والد صاحب کی بھی پیدائش اسی کمرے کے اندر ہوئی مبارک کمرہ ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں ایک نہیں بلکہ دو دو ولی کامل کی پیدائش ہوئی ہے اور گوھر فرمائے دو کیا آپ کے تو گھرانہ ہی ولیوں سے بھرا ہوا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ تو اس مبارک جگہ کی آپ کو زیارت کرائے ابھی تک کے اس ٹائم میں مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جہاں جس ویڈیو میں اس مبارک در کی زیارت کرائی گئی ہو اس مبارک کمرے کی زیارت کرائی گئی ہو تو اس نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ جو لوگ یہاں تک نہیں آسکتے بڑی مشکل کے باوجود ہم لوگ پہنچتے ہوئے اور بہت دور ہے یہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ کے کھانکہ سے بھی تقریباً تو ہم لوگ گھومتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے یہاں تک پہنچیں الحمدللہ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ یہاں تک آنے کی ہم لوگوں کو موقع نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جس نے بھی اس ویڈیو کو اچھی نیت کے ساتھ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت گاہ کے حوالے سے دیکھا یہ وہ بھائی ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے کیا نام ہے بھائی آپ کا گل فراز بھائی ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے کرتے ہیں ہمارے گل فراز بھائی ان کے لئے بھی دعا فرمائے آپ لوگ ان کی نیک جائز تمنا ہے اللہ تعالیٰ پوری تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ کمرہ کی زیارت کی مبارک کمرہ ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو مولا امام اہل سنت کی صدقے میں مولا ہر مسلمان کی نیک جائز تمناوں کو پور عطا فرمائے دعا خیر میں یاد رکھیں آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں آگے آنے والی ویڈیو اور اچھی ہے انشاءاللہ دعا خیر میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کے ذریعے زیارت کر سکیں دعا خیر میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ